بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسے چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ اگر چونٹیوں کو وہ اس ماہ خصوصی طور پر عمل کر کے کھلا دی جائے چونٹیوں کے آگے ڈال دی جائے تو وہ آپ کے لئے اتنی دعا کریں گی کہ زندگی کا نصیب بھی کھل جائے گا آپ کا مقدر سمر جائے گا چھوٹی سی چونٹی کی دعا آپ کا پہاڑ سے بڑا مقصد بھی پورا کروا دے گی جی ہاں میرے بھائی اور بہنوں چونٹی کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے آج میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں یہ عمل اس ماہ سفر میں ضرور کر لیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں جو اپنی زندگی میں مقدر کو لے کر قسمت کو لے کر پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں محتاج ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں آج کا وہ یہ عمل اس ماہ میں ضرور کریں ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالتے اور چونٹیوں کے جو بل ہوتے ہیں ان کے پاس دانہ وغیرہ ڈال دیتے تھے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کیونکہ ان کی دعا سے جو بھی آفات مصیبتیں پریشانیاں ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم چونٹیوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں اور بہت سی ایسی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہم سے دور کر دی جاتی ہیں اللہ پاک ہر اس مخلوق کی سنتا ہے جس کو اللہ نے جاندار پیدا کیا ہے اس لئے چونٹیوں کو یہ چیز ڈالنی چاہیے پرندوں کو دانہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے کیونکہ ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں لیکن اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں جو پاک ہیں گناہوں سے صاف ہیں گناہوں سے بالکل بری ہیں تو ان کی دعا سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما دے گا ہمارے مقصد کو پورا فرما دے گا ہماری حاجات کو پورا فرما دے گا اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہوں گی ان سب کو اللہ پاک دور فرما دے گا دوستو آج میں چونٹیوں کے حوالے سے جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل بڑا ہی مجرب اور آسان عمل ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور اس ماہ سفر میں کر لینا ہے چونٹیوں سے مطلق سورہ نمل کی یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد ہے اور سلمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کے ساتھ جس میں انسان جن اور تمام جاندار تھے وہ فوج بندی کرتے ہوئے جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں تمہیں سلمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سن لی اور مسکرا دیئے اور اپنے لشکر کا رخ مور دیا دوستو چونٹیاں حضرت سلمان علیہ السلام سے باتیں کرتی تھی اللہ پاک نے آپ کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی جو قرآن پاک نے چونہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے تو اس لیے آج کے اس عمل میں کسی قسم کا شک نہیں آپ کو ہونا چاہیے بس یہ کر کے دیکھ لو یقین مانو آپ کی زندگی کا مقدر سمر جائے گا چونٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی سب سے سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے وہ ہوتا ہے میٹھا چینی بھی ہو سکتی ہے اس میں مٹھائی بھی ہو سکتی ہے جلیبی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو چاول کاٹا ہوتا ہے وہ چونٹیوں کو بڑا پسند ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں چاول کاٹا پڑا ہوا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں پڑا ہوا تو آپ گندم کاٹا بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں نے مٹھی بھر کر تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور اس میں مٹھی بھر کر چینی ڈال دینی ہے ایک پلیٹ لیلیں اس میں مٹھی بھر آپ آٹا ڈال دیں اور مٹھی بھر چینی ڈال دیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور ان پر دو مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے سورہ اخلاص سب کو آتی ہے آپ لوگوں نے دو مرتبہ آٹے اور چینی کے اوپر سورہ اخلاص پڑنی ہے پھر اپنے گھر میں جدر چونٹیاں ہوں کا زیادہ آنا جانا ہوں یا چھت کے اوپر دیکھ لیں تو آپ نے وہ چینی اور آٹا تھوڑا تھوڑا ان کے بیلوں کے پاس رکھ دینا ہے کوشش کریں کہ چار پانچ جبوں پر یہ آٹا اور چینی ڈال دیں چاہے گھر میں ہو یا باہر آپ کو کہیں چونٹیاں نظر آ جائیں یقین مانیں جس نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا کرز اتر جائے اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کئی سے دولت کا انتظام ہو جائے تاکہ آپ کے سارے کرز اتر جائیں آپ کی کوئی بھی مشکلات ہیں جو پیسی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پا رہی وہ ہو جائیں تمام نہوستیں بلائیں آپ سے ٹل جائیں تو یہ عمل وہ خصوصی طور پر اس ماہ سفر میں کر کے دیکھ لیں کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے جو بے زبان ہیں تو اللہ پاک آپ کی وہ تمام دعاوں کو قبول فرمائیں گے اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات کو قبول اور منظور فرمائیں ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ